بھاجپا کے کین سرکار کے نو سال پورے ہونے پر اوبمک منطری کیشو پر سادمورے کی ادھیشتہ میں چوری چورہ کے مجیٹھیا گراؤنڈ پر جنسبہ کا آیا جن کیا گیا اس دوران پارٹی کے کارکرتاؤں و اپدادی کاریوں دوارہ اوبمک منطری کیشو پر سادمورے کا مال حرف پڑ کر سواگت کیا گیا اس اوصل پر پردیش کے اپنک مطری کیشو پرساز مور نے کہا کہ کین سرکار کے نو سالوں میں دیش کے ہر چھیتر میں کار ہوا ہے اور کسانوں کے جیون میں خوشحالی آئی ہے لوگوں کو روزگار ملا ہے انہوں نے کہا کہ پیڑوں کو کٹنے تالابوں کو سکھانے اور ندیوں کے پٹنے کی وجہ سے آج اتنی تیز اور بھیشڑ گرمی پڑھ رہی ہے انہوں نے لوگوں سے آگرہ کیا کہ پیڑ لگائیے تالابوں کو بچائیے یہی جیون دے گا نہیں تو یہ بھیشڑ گرمی لوگوں کے لیے کئی طرح کی مصیبت لے کر آئے گی اس دوران انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی اور نریند موڈی کو پچھلے چناؤں سے بڑی سفلتہ دلانے کے لیے آج ہی سے ایک یوٹ ہو جائیں جس سے لچ کو پانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس اوسر پر بھاجپا کے چھیتری ادھیج سہجانند رائے زیلا ادھیج یودیش ٹیر سنگھ سہیت آنے لوگ موجود رہے ادھیج چھائیں سبھی منڈل ادھیج گھڑ ہمارے سبھی جلے کے پدادکاری چھت کے پدادکاری پردیش کی ٹیم کے کوئی حصہ یا یہاں بودھ کا کوئی کار کرتا ہوگا سکتی کیند کا کوئی کار کرتا ہوگا کوئی مورچہ پرکوشت کہیں سے جڑے ہوں گے ایسے میرے سبھی کار کرتا ہوں میں آپ سب کا ہمارے چنے یہاں جو جن پرندری کے روپ میں بلاک پرمک گھڑ بیٹھے ہیں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں ایسے میرے سبھی بلاک پرمک گھڑ اور یہاں سامنے میرے پدکار مطروں اور اتنی بھاری سنکھیا میں میں یا گرب پروک کہہ سکتا ہوں کہ بانس گاؤں لوگ سبا چھت کی سبھی سبھائیں سفل ہو رہی ہیں لیکن یہاں کہیں تل رکھنے کی بھی جگہ سیس نہیں ہے اور جتنے اندر بیٹھے اتنے باہر بھی میں ابھی دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں اتنے ہی باہر بھی ہیں ایسے سبھی دیو تل کار کرتا اور جنتا جناردان میرے پتا سمان بڑے بزرگوں میرے نوجوان دوستوں میری پوجھ ماتاؤں اور بہنوں میں آج سب لوگوں کے بیٹ میں بیسو کے سب سے سکتی سالی نیتا گریبوں کا مسیحہ بھارت کے پردھان منتری ماننی شریع نرین موڈی جی کے نیکت میں دیش میں سرکار چلانے کے نو عرص پورے ہونے پر آئیو جی تیسو جن سبھا میں آپ سب کو پڑھام کرتا ہوں ماننی پردھان منتری جی کی اور سے بھی پڑھام کرتا ہوں اور آدھانی مقمنتری جی تو میرے روز یہیں گورک پورکیں آپ سب کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں سب کی اور سے آپ کا بندن اور ابھی لندن کرتا ہوں میرے بھائی بہنوں دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ میں یہ جو ہمارے خلاف چناؤ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے ماننی پردھان منتری جی کے خلاف چناؤ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف چناؤ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے پوچھو بھئیہ جراب بتاؤ آپ کا پردھان منتری پت کا امبین دوار کون ہے کہ رہے ہیں آپ چناؤ کے بات چن لیں گے سنائے کی نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے ہمارے پردھان منتری تو ماننی نرین موڈی جی دوہزار چودہ سے آپ سب کے سامنے ہیں بتاؤ دن رات پر اسرم کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بتاؤ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اور یہاں جتنے بھی دعوے دار ہیں آدھانی موڈی جی کی چھوڑو یوگی جی کے آدھا بھی پر اسرم کریں گے تو ایک مہینے میں پندرہ دن رات پتال میں بھرتی رہیں گے ان کے پر اسرم کرنے کا سبحاؤ نہیں ہے پسینہ بہانے کا سبحاؤ نہیں ہے یہ گریبوں کا خون چوس سکتے ہیں گریبوں کے نام پر یوج نہ جوابے اس کو لوڑ سکتے ہیں پردھان منتری آواز بنے تو ان کو لگتا ہے وہ تو چھوٹا سا آواز ہے ارے راج محل میں رہنے والوں چاندی کا چمچ لے کر کے پیدا ہونے والوں تم کو گریب کا وہ درد نہیں معلوم ہے جس آواز کو ملنے کے کارن پردھان منتری آواز ہی راج محل بن گیا ہے گریب کے جیون میں خسالی آگئی ہے کسان مجدور کے جیون میں خسالی آگئی ہے سری اکھلے سے آدودی کہہ رہے ہیں کہ ہم دوہزار چوبیس میں اسی کے اسی سیٹوں میں ہرائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو یو پی کے اندر بتاؤ ہرا پائیں گے کیا جو اور سے بتاؤ پیچھے تک بتاؤ ہرا پائیں گے کیا کمال کو کھلنے سے روک پائیں گے کیا یہ روک نہیں سکتے کہہ رہے ہیں ہم پی ڈی اے بنائیں گے کیا پی ڈی اے ہے پی ڈی اے کا مطلب انہوں نے کہا پچھڑا دلیت اور مسلمان میں نے کہا غلط بات بول رہا ہے پچھڑا دلیت اور پسنکھت نہیں پی کا مطلب پریوار بات اور دی کا مطلب دنگا بات اور اے کا مطلب آرہ جکتا ہوا یہ ہے پی ڈی اے اکھلے سیادو جی آپ کا جو سروت تھا آپ نے بھوا مائیواتی بہنگی کے ساتھ مل کر کے دو ہجار اونیس میں پرابط کر لیا ہے اور آپ کے اس سمیش سنسد میں کیول دو سدس ہیں کتنے ہیں کیول دو سدس ہیں اب اگلی بار دو بھی نہیں بنیں گے کیونکہ اتر پردیس کی جنتہ نے تیسری بار ماننی نریند موڈی جی کو بھارت کا پردھان مطلی بنانے کا پیچھنا لیا ہے اسے دو ہجار چوبیس میں تو یوپی میں سپا بسپا کانگریز کا کھاتا بھی نہیں کھولے گا مجھ سے سہمت ہو کی نہیں سہمت ہو آپ لوگ دو ہجار چوبیس میں سپا بسپا کانگریز کا اتر پردیس سے کھاتا نہیں کھولا چاہیے دو ہجار چوبیس کا لچھ دو سو بہتر پلس کا دو سو تیرہ سی سانسد آپ لوگوں نے کمل کے پھول پر جیتا ہے دو ہجار او نیس کا لچھ تین سو پار کا تھا آپ نے اور دیس نے تین سو تین سانسد بھارتی جنتہ پارٹی گے جیتا ہے اور دو ہجار چوبیس کا لچھ تین سو پچاس یادک سانسد کے اگوائی میں ماننی نریند موڈی جی بھارت کے پردھان مطلی بنے یا دو ہجار چوبیس کا لچھ آپ ہجار چوبیس کا لچھ آپ ہجار چوبیس جتا ہے او نیس میں چونسد جتا ہے لیکن دو ہجار چوبیس میں اسی کے اسی جتا نہ ہے جتاؤگے اور آپ سب یہ سنکرپ لے کر کے جائیے یہاں بڑی سنکھیا میں کار کرتا آئے ہوئے ہیں ہر کار کرتا کے لیے میرا بودھ سب سے مجبوت پچھڑا بھی بھاچپا کا ہے اگڑا بھی بھاچپا کا ہے انسوچی تورک کا مدداتا بھی بھاچپا کا ہے ہم تو سب کا ساتھ سب کا بھکاس کرنے والے بہنی پردھان مطلی جی بہنی نرین موڈی جی کے دوارہ بتائے گئے راستے پر اتر پردیس کو یوگی آدیت ناجی کے نیتت میں آگے لے کر کے بڑھ رہے ہیں ہم گریبوں کی سیوہ میں بھید بھاو نہیں کرتے گریب مسلمان ہے کہ ہندو یہاں بھی نہیں دیکھتے ہم سب کا ساتھ سب کا بھکاس کو دھراتل پر اتر کر کے دکھانے کا کام کرتے ہیں اسی لئے جل جیون مسلمان یوجنا کے مادیم سے ہر گھر تک نل سے جل پہنچانے کا کام تیبر گتی سے پورے دیش کے اندر ہو رہا ہے پردیش کے اندر ہو رہا ہے پہلے پینے کے پانی کے لیے آپ کو مانی بدھائک لوگوں سے سانسد لوگوں سے ہینڈ پمپ مانگنا پڑتا تھا لیکن اب مانگنے کی آؤ سکتا نہیں ہے اب ہر گھر تک نل سے جل ناگڑی جاتی نا پچھڑی جاتی نسا انسوچی جاتی نا انسوچی جن جاتی سب کے گھر تک پینے کا پانی پائپ لائن سے پہنچانے کے لیے موڈی جی نے بھارت سرکار کے کھا جانے کا مو گھ کھول دیا ہے اور آدھنی یوگی جی کے نیتے اسے ہم گھر گھر پہنچانے کا کام کر رہے ہیں یہ بہت سارے کشان ہوں گے ہر تین مہین چار مہینے میں دو دو ہزار روپے آپ کو آتا ہے کی نہیں آتا جلی سے بتاؤ جو کشان ہے کوئی کمیشن لیتا ہے کیا آپ کو چھے ہزار سال میں جو آتا ہے یہ کمیشن والی پارٹیاں ایک جوٹ ہو رہی ہیں میرے موڈی جی بھرہشتہ چار مکت بھارت چاہتے ہیں لیکن یہ بھرہشتہ چار مکت نہیں یہ بھرہشتہ چار یکت بھارت چاہتے ہیں ہمارے یوگی جی اتر پردیس کو اپراد سے مکت چاہتے ہیں لیکن اکھلے سے آدھو جی اپرادیوں سے یکت چاہتے ہیں ہماری پارٹی پریوارواد سے اوپر اٹھ کر کے راشتواد کے لیے بکاسواد کے لیے گریبواد کے لیے سمرپیت ہے لیکن یہ سارے بیرودھی مل کر کے پریوارواد کو ہی اپنا ایجنڈا بنا لیے ہیں گریبوں کو لوٹنے کا ایجنڈا بنا لیے ہیں دوہجار چودہ کے پہلے کا گورک پور یاد کریے دوہجار چودہ کے پہلے کا گورک پور دوہجار چودہ کے پہلے کا بازگاہ لوگ سبا یاد کریے 2017 کے پہلے کا گورکپور بانسگاہ لوگ سبا چھتری یاد کریے اتر پردیس یاد کریے ہندوستان یاد کریے تو آپ کو دھیان میں آئے گا کہ 2014 کے پہلے تو یہاں کچھ تھا ہی نہیں لیکن 2014 کے بعد 2017 کے بعد بتاؤ گورکپور میں پریورتر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے بتاؤ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ دایا ہے کہ نہیں آیا ہے اگر دایا ہے تو یہاں بھی میں بتانا چاہتا ہوں گورکپور میں نہیں آیا میرے بھائی بہنوں اتر پردیس کے سبھی 75 جلوں میں بھی آیا ہے گورکپور میں بھی آیا ہے کاسی میں بھی آیا ہے پریاغ میں بھی آیا ہے آگرہ میں بھی آیا ہے میرٹ میں بھی آیا ہے اگر میں کہوں کہ اتر پردیس سے لے کر کے پورے ہندوستان میں پریورتن آیا تو کوئی گلت نہیں ہوگا پردھان منتی جی کسانوں کے جیون میں کیسے خوسی آوے کیسے ان کی آمدہ نہیں بڑھے اس کے لیے بڑے بڑے اربرک کا کار کھانا گورکپور میں ایمس گورکپور میں ایک جنپد ایک میڈکل کالے جو تر پردیس کے ہر جلے میں دیس کے اسی پرکار سے ہر جلے میں بنانے کا کام ہو رہا ہے موڈی جی ایک بیجنری لیڈر ہے چوری چورا یا کرانتی دھرا ہے کانگریس کے لوگوں کا بس چلے سپا بسپا کے لوگوں کا بس چلے تو چوری چورا جو ہمارے کرانتی کاریوں کے سنگھچ کی بھونی ہے جس کی مٹی ماتھے میں لگانے سے گرب کانبھو ہوتا ہے بھیر ساورکر جیسے سوطنطرطہ سنگرام سینانیوں کے اوپر انگلی اٹھانے کا کام کرتے ہیں گیتا پریس جیسے راشتھوادی سنسکرتی کی رچہ کرنے والے گرنثوں کو چھاپنے والے پریس کو گامھی سانتی پورسکار دیے جانے پر سوال اٹھانے کا کام کرتے ہیں میں آپ سب لوگوں کو آج یہی کہنا چاہتا ہوں دو ہزار چوبیس میں دیکھئے کانگریس تو یوپی میں ہے نہیں پچھلی بار سپا بسپا نے گڑ بندن کیا تا ہو سکتا ہے آن تین سمیت تک یہ گڑ بندن کر بھی لے دیکھنے ان کے گڑ بندن کے بعد بھی اس بار تیاری کر کے رکھنا اتر پردیس کی بانس گاؤں سہیت اسی کی اسی لوگ سبھا جیتنا ہے پوروان چل ہو چاہے پسٹیمان چل ہو چاہے بندیل خند ہو چاہے روحیل خند ہو یہ سپا بسپا کانگریس کا یوپی میں کھاتا نہیں کھلنا چاہیے میرے بھائی بہنوں یہ آپ سب کو میں آوہن کر کے جا رہا ہوں یا چُراؤ میں تمام پرکھار کی جو ساجیس کرنے والے وہ بوکھڑائے ہوئے ہیں اگر کوئی سپا والے سے پوچھو بسپا والے سے پوچھو کانگریس والے سے پوچھو کہتے مجبوری ہے سپا کے نیتاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں ہم ٹکٹ نہیں دے لینا چاہتے لیکن جبرجستی کہہ رہے تم کو چناؤ لڑنا ہے تو سپا بسپا کانگریس والوں کو تو کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں ہے آج اتر پردیش کے دو جو بدلاؤں ہے اس بدلاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ سبھی لوگوں کو آج اتنا ہی نیویزن کر کے جاؤں گا کہ دو ہزار چوبیس میں اتنی مجبور سرکار بنانا اتنی مجبور سرکار بنانا ہے ابھی تو دو ہزار بائیس میں جب آجادی کامریت مہو سو ورس تھا بتاؤں گھر گھر تیرنگا پھارایا تھے کیا نہیں پھارایا تھے پھارایا تھے جن لوگوں نے اپنے گھر میں تیرنگا لگایا تھا پندرہ آگست دو ہزار بائیس کو جنہا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤں پندرہ آگست دو ہزار بائیس کو میرے پڑھان منتری جی نے ایک آوہن کیا پچاس سال بھی آجادی کے پورے ہوئے تھے کیا ان کے اندر سوچ نہیں تھی کیوں نہیں سوچا ان لوگوں نے اگر وہاں سوچے ہوتے تو وہاں بھی گھر گھر تیرنگا پھرانے کا آوہن کرتے وہاں بھی گاؤں گاؤں کے جو تالا وہ پروید کبجے ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے امری سروور بنانے کی بات کرتے جو ندیوں لکت ہو رہی ہیں ان کو پونر جیوید کرنے کا بات کرتے جو جلوائیوں میں پریورتن ہو رہا ہے یہ جو بھیسڑ گرمی ہے یا بھیسڑ گرمی اس لیے ہے کہ ہم نے پیڑھوں کو کاٹنے کا کام کیا تالاپ کو سکھانے کا کام کیا ندیوں کو پھٹنے کا کام کیا اس پر کبجہ کرنے کا کام کیا لیکن ایک نئی ندی کھوزنا ایک نیا تالاپ بنانا دس نئے پیڑھ لگانا یہ کام ہم نے نہیں کیا اس کارنسی فرکار کی پریشتیاں پیدا ہوتی ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی کینرہ اور پردیس میں سرکار ہے ماننی موڈی جی کے ماردرسن میں ہم گجرات مادل کے طرح پر موڈی مادل کو اپنا کر کے اتر پردیس کو بھی آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور میں آپ سب کو انتے میں اتنا کہوں گا کہ دو ہزار چوبیس کے لیے جو میرے کار کرتا ساتھی بیٹھے ان کے لیے بھی کہوں گا کے سو پرساد بھی ایک کار کرتا ہے میں صدا چلا چلا کے منچ سے بھی کہتا ہوں ہر بیٹھک میں بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کار کرتا سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اسے کار کرتا مطروں آنے والے سمیہ میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آنے والے سمیہ میں آپ میں سے کوئی کار کرتا بیدھائیت بنے کوئی سامسد بنے کوئی منیسٹر بنے تو پریسرم کی پراکاشتھا کریے بھارتی جنتا پارٹی تیبر گتی سے دیس اور پردیس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اپنے کار کرتاوں کے ہر وہاں کام کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ جب کبھی لکھنو آتے ہو تو آتے ہو لیکن آپ سب کو اس منچ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں ایک کار کرتا کے نہ تے ہر کار کرتا آپ نے آپ کو اپنے مکمتری سے کم نہ سمجھے یا کہہ کر کے یہاں سے جا رہا ہوں